بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل ڈیئر کینڈی ڈیٹ سوپفلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہاں سٹوڈنس آپ لوگ کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ آپ لوگ کے انٹرویو کی ڈیٹ آ چکی ہیں اس لما بعد پولیس کی ٹھیک ہے کانسٹیبل کی اے سائی کی منسٹریل سٹاف تمام طرح پوسٹوں کے لیے ٹھیک ہے ایچ اور ایوری پوسٹ کے لیے مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ ون بئی ون کر کے شیئر کرنے والا ہوں اس کے لئے آپ لوگ کے سارے جو پروسس ختم ہوگا فائنلی سیلیکٹڈ سٹوڈن کی میرٹ لسٹیں کب لگیں گی اور آپ کو کب تک ملے گا ایچ اور ایوری تنگ کی مکمل ڈیٹیل ون بئی ون کر کے میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں فرسٹ افال آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر اگر نیو آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل آئیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے سٹوڈنس آپ لوگوں کو وی آف لرننگ چینل پر ہی سب سے پہلے آپ لوگوں کو سب سے پہلے نیو انفارمیشن اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی سو اس کو سبسکرائب کر لیں اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی سٹوڈنٹ نے انٹرویو کے لیے پرپیشن کرنی ہو آپ لوگ ہمارے ستیئے کے نمبر پر وٹسپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو انٹرویو کے لیے پرپیشن کروائیں گے ایک پوسٹ کے لیے اگر آپ لوگوں کو پانچ کے انڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا سو پھر آپ لوگ سوچ لیں کہ آپ لوگوں کا انٹرویو کس قسم کا تاف انٹرویو ہوگا سو آپ لوگوں نے فلی اپنے آپ کو پرپیشن رکھنا ہے اس کے لیے اس کے لیے ویڈیو بھی ہم شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ ہماری جو کہ انشاءاللہ سیشن بھی سٹارٹ کریں گے جہاں پنا آپ لوگوں کو لائیو زوم کے اوپر انٹرویو کی پرپیشن کے ریلیٹڈ ایچ ان ایوریٹھنگ جو ہے سمجھائے جائے گی ریکارڈ لیکچرز دی جائیں گے اور آپ لوگوں کو نوٹس پروائیڈ کی جائیں گے انٹرویو پرپیشن کے لیے سب سے پہلے اگر بات کریں ڈیٹ پچیس دست دوہزار چوبیس ٹھیک ہے پچیس داری مین کے ایک دن پہلے یہ والا جو انٹرویو کے یہ والا جو ریوائز شیڈول ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے سبجکٹ ہے ریوائز ریکروٹمنٹ شیڈول ٹو 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 آفتر لیٹر یہ لیٹر کے ڈیٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرہ اچھے دوزار چوبیس کو جو ایک سبجکٹ دیا ہے ان لوگوں نے جو ایک آر اڈی ایک آپ لوگوں کو شیڈول دیا تھا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو فالو نہیں کیا گیا لیکن یہ والا آپ لوگوں کو ریوائز شیڈول پروسس ہے دوزار چوبیس کا اب اس کے کارڈنگ آپ لوگوں کی بڑھتی کی جائے گی سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوئے اس کے بعد لکھا ہوئے ڈیٹ سب سے پہلے یہاں پر ڈیٹ ہے جی پہلی جو ڈیٹ ہے ریٹن ٹیسٹ ریزلٹس اناؤنس ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ ایک دن کے اندر سارے کا سارا اناؤنس کیا گیا ہے اس کی ڈیٹ تھی چوبیس اکتوبر دوزار چوبیس ٹھیک ہے چوبیس اکتوبر کا اپلوں کا ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر جو بات ہے وہ ہے انٹرویو کی سب سے پہلے جو انٹرویو ہوگا وہ ہوگا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا دو دن لگیں گے اس انٹرویو کے اندر ٹھیک ہے پانچ اور چھے نومبر دوزار چوبیس کو اپلوں کا یہ والا انٹرویو کنڈیکٹ کیا جائے گا انٹرویو یاد ہے کہ سٹوڈنٹ تھوڑا سا ٹاف انٹرویو ہوگا بلکل آپ لوں کا باقی جو دپارٹنٹس ہیں ان کی طرح انٹرویو نہیں ہوگا کیونکہ ایک پوز کے لیے پانچ کنڈیڈیٹس کو بلائیں گے پھر انٹرویو ٹاف ہوگا اس میں آپ لوگوں سے کوشن پوچھ جائیں گے اور میں بھی پاسٹیبل ہے کہ آپ لوگوں سے ایسے بھی لکھوائے دیں وہ ہم کنفرم کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر بات کرتے ہیں انٹرویو فار اے سائی کے لیے جو ہے وہ دو دن لگیں گے پانچے انٹرویو فار کانسٹیبل کانسٹیبل کے لیے انٹرویو کیونکہ چھے دن لگیں گے کیونکہ نمبر آف کنڈیڈیٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے چھے دن لگیں گے کانسٹیبل کے لیے سات سے بارہ نومبر تک سات نومبر سے بارہ نومبر تک آپ لوگ کے جو کانسٹیبل ہے ان کا انٹرویو کنڈیکٹ کیے جائے گا اس کے بعد فارت نمبر کے اوپر ہے جی سکیل ٹیسٹ ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں سکیل ٹیسٹ ہے منسٹیریل سٹاف منسٹیریل سٹاف کا سکیل ٹیسٹ ہوگا دو دن کا دو دن کا ان کا سکیل ٹیسٹ ہوگا تیرہ انٹ چودہ نومبر کو تیرہ اور چودہ نومبر کو سٹوڈن کا منسٹیریل سٹاف کے جو کنڈیڈیٹ سے ان کا سکیل ٹیسٹ کنڈیکٹ کیے جائے گا اس کے بعد اگر بات کریں نمبر پانچ کے اوپر نمبر پانچ کے اوپر ہے جی انٹرویو منسٹیریل سٹاف منسٹیریل سٹاف کا انٹرویو کنڈیکٹ کیے جائے گا اس میں دو دن لگیں گے ٹھیک ہے دو دن لگیں گے جو آپ لوگوں کے LDC UDC سٹینو ٹائپ اس اس کے علاوہ جو ہے OM تھا یہ باقی جتنی بھی پوسٹیں تھے اس کے لئے ٹھیک ہے اس کے ریلیمٹ ہوگا پندرہ انڈ سولہ نومبر کو ان کا کیا ہوگا انٹرویو کنڈیکٹ کیا جائے گا اس کے بعد نمبر شے کے اوپر ہے نائب کاسد اس کے علاوہ فالورز ہیں فالورز سٹاف ہیں اس کے علاوہ سکل ٹیسٹ انٹرویو ان کا نائب کاسد والوں کا انٹرویو اور سکل ٹیسٹ جو ان کا لیا جائے گا یہ دو دن کے اندر کنڈیکٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے جی اس میں لکھا ہوئے تینٹیٹیو لی فرسٹ ویک آف نومبر فائنل ڈیٹ ویل بی اناؤنس ٹھیک ہے ان کی جو فائنل ڈیٹ ہوگی وہ فرسٹ ویک آف نومبر کے فرسٹ ویک اندر ہی فائنل ڈیٹ اس کے لئے وہ اناؤنس کریں گے ٹھیک ہے ان کا سکل ٹیسٹ وہ باقی کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان کا جو پراسس ختم ہوگا اس کے ان کے پراسس کے بعد پھر ان لوگوں کا ریزلٹ کمپلیشن آف آل پوسٹ تمام طرح پوسٹوں کے لیے ریزلٹ جو کمپلیٹ ہوگا وہ سترہ سے انیس نومبر دوہزر چوبیس کو سارے کا سارا ریزلٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا باقی پھر آٹھوے نمبر کے اوپر ہے ڈسپلی آف فائنل ریزلٹ پلس ویٹنگ لسٹ ایک دن میں یہ پراسس ہوگا تو اس کے لیے لگے گا اکیس نومبر دوہزر چوبیس کو آپ لوگ کا یہ والے جو پراسس ہوگا کس چیز کا فائنل ریزلٹ کا پلس آپ لوگ کے ویٹنگ لسٹ کا ٹھیک ہوگی سٹوٹنٹس آئی آئی ہوپ کہ یہ ساری کے ساری چیز نے آپ لوگوں کو انفارمیشن سمجھ آ چکی ہوگی اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل پولیس کے اپروول سے جاری ہو ان کا یہاں پر سائن ہے باقی اس کے علاوہ ڈی آئی جی لا ہے ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈویگن ہے ٹھیک ہے مسٹر علی عزیز نیشنل پولیس فانڈیشن اسلام آباد آل کنسرن ٹھیک ہے جن کا یہ دارتہ جنرل آپ لوگ کا ٹیسٹ کنڈیکٹ کیا ہے نیشنل پولیس فانڈیشن یہ بھی ان کے ساتھ ہیں تو یہ سارے کے سارے پراسس آپ لوگوں کا ترتیب ہو چکا ہے ہی ہوپر سٹننگ کے یہاں تک ساری کے ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی فردر آپ لوگ کا یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے انٹرویو اور سکیل ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ الگ الگے سکیل ٹیسٹ میں آپ لوگ کے جس ٹائپنگ کروائی جائے گی ٹھیک ہے ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا باقی جو نائب کاسد ہیں یا جو فالور سٹاف ہے ان کا سکیل ٹیسٹ ہوگا تو وہ ان سے کچھ پوچھ گیج کریں گے کہ یہ کام کس طرح کیا جاتے ہیں یہ کام کس طرح کی جاتے ہیں وہ ان کو الگ سے گائیڈ لائن دیں گے انشاءاللہ باقی بات کرتے ہیں انٹرویو کی اب سٹوڈنٹ یہاں پر انٹرویو تھوڑا ہائی لیول کو اس کی ریزن یہ ہے آپ لوگ خود کو اچھے چیز آپ لوگ نے پریپیر کرنا ہے انٹرویو کے اندر سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ لوگ کی ایکیڈیمک کی میٹر کرتی ہے یعنی جو سبجیکٹ آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے اس کے ریلیٹڈ اگر آپ لوگ نے بی ایس کسی سبجیکٹ کے اندر کی وہ فار ایکزمپل بات کروں ایم ایک کی ہوئے آپ کے پاس 14 جیر ایڈیوکیشن ہے وہ آپ کے پاس ایف ایسی کے بعد جو آپ کی ایڈیوکیشن ہوگی وہ اس میں میٹر کرتی ہے وہ کون سے سبجیکٹ کے اندر ہے اس کے ریلیونٹ ہی اس میں جو ہے 40% کو چیزوں سے پوچھے جائیں گی اس کے علاوہ 30% آپ لوگوں سے جو چیزیں پوچھے جائیں گی وہ آپ لوگ کے کرنٹ افیر میں سے پوچھے جائیں گا باقی آپ لوگوں سے 30% جنرل نالج کے بارے میں آپ لوگ سے ستارے کے سارے سوال کی جائیں گے انٹرویو کے اندر ہاں تک سارے کے سارے چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہوگی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ انٹرویو کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو گائیڈ لین دی جائے گی آپ لوگ کو بتایا جائے گا سکل ٹیسٹ کے بارے میں اور آپ کے انٹرویو کے ریلیٹڈ ہاپ فولی کہ تمام تر چیزیں سمجھ آ چکے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھی گا اور دیکھتے رہے گا چینل ویڈیو 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 اللہ حافظ